حکومت کی جو اب آخری امید ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک آخری نکاح ہے اور اس پر آج بہت سے جو حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے بیانبازی بھی کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو نکاح کیا تھا وہ شریعت کے مطابق تھا یا نہیں تھا یہ معاملہ جو ہے ایک بہت نیجی معاملہ ہے لیکن اب یہ کیونکہ عدالت میں آ چکا ہے اور عدالت کے راستے سے سیاست میں داخل ہو چکا ہے تو میں اس پہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بیعث کرنا چاہتا ہوں وہ اینگل آپ کو تھوڑی دے میں نظر آئے گا پہلے ذرا آپ سنیں کہ اس نکاح کے بارے میں خود عمران خان صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آلڈی آ چکا ہے اور یہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں ایک انٹریو دیا تھا یہ اس میں سے میں نے آپ کو یہ انٹریو کا ایک کلپ سنوایا ہے اب جن مفتی صاحب کے حوالے سے آج ایک نئی کانٹروفرسی کھڑی ہوئی ہے یہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے کیا کہا تھا کچھ عرصہ پہلے ذرا سنیں یہ کیا ہے یکم چنوری دوہزار اٹھارہ کا قصہ ہے جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا بشیرہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھی ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے بطابق سب کچھ ہو چکا انہوں نے نکاح ہو چکا تو میں نے ان کا نکاح بشیرہ بی بی سے پڑھا دیا اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس نہیں تھا تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا عورت کا کہہ دینا کہ میری عدد گزر گئی ختم ہو گئی بات چاہے وہ تین مہینے سے پہلے کہہ دے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ تو امیر المومنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے عورت نے کہا میری عدد گزر گئی کیونکہ ایام عام طور پر ایک مہینے کے بعد وہ سائی کے لئے نا پورا لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا ختم ہو گئی بات اچھا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بات ختم ہو گئی اور جب عورت نے کہہ دیا کہ میرا نکاح جو ہے وہ عدد پوری ہونے کے بعد ہو رہا ہے تو بات ختم ہو گئی اب یہ عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں وہ پہلے کچھ اور کہا تھا پھر کچھ اور کہا تھا پانچ سال کے بعد ان کو یاد آیا ہے ملک احمد خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پرابلم جو ہے وہ نکاح میں نہیں ہے نکاح خواہ میں ہے یہ پانچ سال کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل کر رہا ہے اعتصاب تو اس آدمی کا ہونا چاہیے نہیں امیر صاحب میں فور او ویری سپیسیفک ریزن اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ایک بائی سے تکلیف بات ہے میرے لیے لیکن دو چیزیں جن پہ کیونکہ عمران خان ایک پبلک فگر ہے تو ون سیز پبلک فگر تو پھر اللہ کی جو حدود ہیں ان کا پھر آپ کی جو ہماری سوسائٹی میں ہے اس کا ایک پبلک امپریشن آتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے تو یہ کنٹروورسی اٹھتی نہ تو اچھی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اب جب اٹھ گئی ہے تو یہ وضاحت طلب ہے ایک بات جس کا حکم قرآن میں ہے کہ ایسے ہوگی اس کو ویسے ہی ہوگی چلیں عمران خان تو وضاحت دیں یہ مفتی صاحب کو نہیں وضاحت دینی چاہیے دیکھیں میں اس کو کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون نے کہہ دیا کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے تو مجھے اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے یہ ایک شریح مسئلہ ہے اور اس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں صحابہ اکرام کے دور سے لیکن ایک نکاح اگر ہو چکا تھا تو پھر دوسرے نکاح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور یہی مفتی صاحب تھے تو یہی کیوں کروانے کی اور پھر انیس سو چھانوے میں اس وقت کی الیکٹڈ حکومت کے خلاف ایک فوجی بغاوت ہوئی تو اس میں بھی یہی مفتی صاحب کیوں شامل تھے پتہ ہے آپ کو اس بات کہا یہ دیکھیں وہ میرے علم میں نہیں ہیں لیکن اگر یہ میں ایک میر صاحب میں ایک بات کروں گی دیکھیں یہ معاملہ بظاہر اب کافی سے جید ہو گیا اس میں ضروری ہے کہ تینوں فریکین اس بات کو عدالت کے اندر ثابت کریں کہ اس میں یہ حدود توڑے نہیں گئے بلکل ٹھیک ہے جی اچھا عدر صدیق صاحب میں ذاتی طور پہ تو عام طور پہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا میں نے تو سوال کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میرا ایک جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب نے یا بشرا بی بی صاحب نے وضاعت دینی ہے تو وہ ضرور دیں لیکن کیا یہ جو مولانا صاحب ہیں مفتی سعید صاحب یہ ان کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کبھی کسی فوجی بغاوت جو ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں کبھی آپ کسی نکاح کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا کیا پرابلم ہے بہت شکریہ امیر صاحب بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی اور تکلیف اس بات کی ہے کہ ایک قومی لیڈر کو جب دیکھا کہ جناب وہ کسی طرح سے کابو نہیں آرہا الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے دیکھ لیا پھر وہ ایک جج صاحبہ کی اگنز چند لفاظ استعمال کی لاجر بینچ بیٹھ گیا اسلامباد آئی کڑکا دہشت گردی کے پرچے درج ہو گئے پھر بغاوت تو آپ کو پتا ہے بانتری آپ تو کہا تو کبھی بھی سب فیورٹ سبجیکٹ نہیں دا اور مبارک ہو آپ کو ایک سو چوبیس ہے کی سیڈیشن کا جو پرویجن ہے وہ سیٹسائیڈ ہونے کی اور کریٹ جاتا ہے آپ کا آپ نے بڑی جنگ لڑی ہے بہت بڑی طویل جنگ ہے آپ کی میرا اختلاف رہا ہے ایک دور پہ آپ کے اس حوالے سے لیکن یہ جنگ آپ کے آپ کے ذمہ میں آتی ہے اور پھر ابھی آپ نے دیکھا دہشت گردی کی ایک لمبی دے لئی پھر وہ ٹیرین وائڈ آگئی ٹیرین وائڈ میں آپ کو پتا ہے کہ تین وکیل آئی تین وکیلوں کی بھاری فیض کے سنت آگی ذرا کسی دن تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا یہ بھی اب یہ مولانا صاحب کا ٹیلی فون کا ڈیٹا ریکارڈ سی ڈی آر مگوا گے دیکھ لیجئے گا کہ پیچھے کون ہے اب جو کچھ نہیں ملانا تو پھر یہ ہی آگیا پھر یہ تومتیں لگانا اور یہ میں بتا دوں یہ معاملہ اتنی آسانی سے ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں ہم اس معاملے میں کذب کی حد تک جائیں گے ہم یہ مولانا صاحب جو پانچ سال بعد خیال آگے نا ان کو اور یہ اس میں ویسے میں بتا دا جو ہمارا لاؤس سیٹلڈ ہے ابھی ریسنٹ ججمنٹ ہے دوہزار بائیس پاکستان کمیونہ جلن گیارہ سو اٹھاسی یعنی اس میں اس طرح کی باتیں اگر مثال کا طور پر عددت کے حوالے سے اگر فور دا سیک آف آرگمنٹ مان ملیا جائے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے سوال یہ ہے کہ عددت کا تعلق کس چیز سے ہے اس کا ایوری بڑی نوز کہ ایک مہینہ کا جب اب سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں سے چیز کلیر ہو جاتی ہے اور وہ وہاں اس میں بڑا بڑی رائے ہے اور اس میں مینی جن کنٹروورسیز میں پڑھنا چاہتا یہ ہماری سیٹلڈ لوگ آ گیا اور یہ کون آ گیا ہے پرچہ دج کرانے کے لیے پرچہ دج کرانے کے لیے یا میوی یا بیوی آتی ہے یا میہ آتا ہے یہ تیسرا یہ یہ خدائی خدمتگار اور فوجداری مقدمات میں اندر اس طرح آ جائے اگر تو پھر تو ہماری جروسپورٹن ستیہ ناس ہو جائے گی پھر تو جس کا دل چاہے جیسے ٹیرین وائڈ کے لیے اٹھ کے آ گیا اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کو یعنی اس حکومت نے کچھ اس طرح کے ریکارڈ قائم کر دی اب نہ کہتے ہوئے بھی یعنی ہرے کو پتا ہے کہ یہ پیچھے کون کروا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں وہ لوگ ہیں لیکن کچھ نہیں ملے گا ان کو یہ کیا ہوگا انہوں نے کیا کچھ کر کے دیکھ لیا محترمہ بن نظیر کے بعد میں کیا کچھ کر کے دیکھ لیا اور اس وقت کی سیاست جب نکلے آکے بڑی صاف سے اس وقت سیاست کی طرف آنے کی کوشش کی لیکن آج تیرہ سیاسی جماعتیں کٹھی ہو کے پھر اس سیاست کے دلدل میں جانا چاہتی ہیں جہاں سیول سپرمیسی کو نہیں یقین کرنا چاہتے نہ کریں ان کی مرضی ہے لیکن اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر تو بھگت نہ پڑے گا نا پھر تو سوال پیدا ہوں گے نا محترمہ دیکھیں نا محترمہ مریم صاحبہ کے حوالے سے کئی سوال میں میں نہیں بات کرتا چلیں چھوڑے ہیں اس بات کو لیکن آپ کو سوال اٹھائے یہ طرح جواب دینا چاہے چھوڑے ہیں چیزوں کو اس پر بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کوئی ضرورت نہیں چھینے کی ای نیو اٹ کے یہ بات کرتے کرتے کہاں جائیں گے تو میں نے اسی لیے پہلے آپ کو ایک بڑے موڈریٹ انداز میں یہ بات کہی میرا یہ ماننا ہے کہ دو باتیں اب ضروری ہیں اگر تیرین وائٹ امران صاحب کے ان کی وہ پروجنی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کو انکار کرنا چاہیے بتانا چاہیے اور یہ دو نکار بیس سال سے بیس سال سے ثابت نہ کر سکے آج ثابت کریں گے دیکھیں میرا عزر صاحب ایک سیکنڈ سر میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ثابت کرنے میں کہ وہ ہیں کے نہیں یہ ان کے اپنے دو ڈاکومنٹس ہیں ایک جگہ پہ وہ اپنے ایفیڈیوٹس دے کے کہہ رہے ہیں لیگل پوسیڈنگ کے اندر ہیں آپ کو یہ بات کرنی چاہیے جا کر اور دوسرا یہ کہ ان کے یہ دو باتیں جو ہیں کہ کسی کی اولاد ہو اور وہ مانے نا اور دو نکاہ ہوں تو ایک کیوں پر دوسرا نکاہ ہو کیسے ہو یار یہ تو کوئی بات کرنے والی نہیں ہے نہ پھر اس کے بعد کہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہے تیسرا ہے چوتا ہے کیا دھرا آپ کا ہے مطلب بیٹی آپ کی ہے مان آپ نہیں رہے اچھا میں تو میں تو ایک اور میرا میرا مسئلہ کچھ اور ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاہ جو ہے وہ کس نے کس کے ساتھ کیا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو انیس سو چھانوے میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور اس میں ایک فوجی افسر پکڑا گیا میجر جنرل زہیر السلام عباسی ٹھیک اور ایک برگیڈیر صاحب بھی پکڑے گئے تھے ٹھیک انہوں نے فوجی بغاوت کے بعد ریڈیو اور ٹی وی پہ جو تقریر کرنی تھی یہ آپ ایک ہی دفعہ دونوں مل کے حکومت اور پی ٹی آئی مل کے یہ بتا دیں یہ مفتی صاحب کا ذرا سراغ لگا رہے ہیں اگر یہ مفتی صاحب اس فوجی بغاوت کی میر صاحب اگر ان تقریر کو لکھنے والوں کے ہمراہ تھے تو یہ مفتی صاحب جس وقت عمران خان وزیراعظم بن رہے تھے اور اس نکاح کے سمر میں بن رہے تھے تو وہ مفتی صاحب تب عمران صاحب ساتھ پہ وستہ کیسے تھے میرا خیال ہے کہ یہ صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ بھی دے یہ در صدیق صاحب اچھا دیکھیں اچھا نہیں لگتا ہم نے سیاست کے جو روئیہ جو ہم نے یہ اپنا لی ہے نا کہ ہم ایکوزیشن پر اس حد تک چلے جائیں کہ ہم اس اخلاقی گرابر تک چلے جائیں اچھا نہیں لگتا ہے ہمارے ہاں دین کا ایک کانسپٹ بڑا واضح ہے اور یہ پتا ہونا چاہیے ہم سب کو کہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو اس کے لیے ڈیکلریشن ڈگری ہوتی ہے استقرار حق کا دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور وہ بقاعدہ پروف کیا جاتا ہے آپ اب یہ کہیں کہ کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے سوال بڑا سیدھا سا ہے آپ کے پاس فارم بے موجود ہے موجود ہے جتنے بچے ڈگلے رکھی ہیں موجود ہے آپ ایسی کنٹروورسز میں کیوں پڑھ رہے ہیں کل یاد رکھیے گا بیس سال ہو گئے ہیں اس کہانی کو وانوے اور دی ادر لیتے ہوئے کرتے رہے شوق کیا ملے گا آپ کو آپ نے ایک ایسی شخصیت کے اوپر جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ جھوٹھی تومتوں پر آئیں کانونی طور پر لڑیں نوے دن کے اندر الیکشن کرائیں آئیں آئیں ان میں ترامیم کرنی اچھا ہی میں ایک اور بڑے زبردست بات کر رہا ہوں اور میں عمران خان صاحب کو کنونس کروں گا اس بات کے اوپر یہ چاہتے ہیں نا میں اپیل آنے چاہیے نہیں جی میں عمران خان صاحب کو کنونس کروں گا کہ کٹھے بیٹھ کر کرتے ہیں آنے دیں پارلیمن میں جو اسطیفے غیر کروں گی تو اپر ملزور کی آنے دیں ان کو پارلیمن میں اور ایسی قانون سازی کریں جو کٹھے بیٹھ کر ہو تو ٹھیک ہے صاحب ازر صاحب اگر کنونس کر سکتے ہیں تو میر صاحب دو کام کرتے ہیں ازر صاحب احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کنونس کریں میں دو باتیں کہتا ہوں اگر یہ دو کہ یہ اس کو ان کو ازر صاحب کنونس کرنے کی رکھتے ہیں عمران خان کو تو یہ ان کو دو باتوں پر کنونس کریں آئیں دو ہزار سولہ سے آن ورڈز ساکیب نصار صاحب کے ان معاملات سے لے کے ایک ایک چیز کے ہم کھو دیکھیں یہ سوال یہ اچھا نہیں لگتا اس اپیل ان کا اطراز میں نے کل سنا ازر صاحب ایک سیکن حضر صاحب ایک سیکن بات کرنے دیں میں نے ان کا کل اطراز پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن کا شاہ محمود قریش صاحب کا سنا تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وان ایٹی فور تھے کے معاملات کا بگاڑ جو ساکیب نصار صاحب کی کوٹ کے اندر جس کے اوپر آپ کے علم میں ہے ذاتی طور پر کہ کیسے وہ کیا گیا اس کو بیلنسنگ ایک کے طور پر کیسے کیا گیا میں جواب دوں گا اس کا نہیں دیکھیں آپ ضرور دیں جواب مجھے بات تو کرنے دیں حضور آپ نے جو جواب دینا آپ دیں آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں حضر صاحب چلے کر لے کر لے باری سر کریں تو پھر جو مرضی کر دے رہے نا دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ یہ بات انچی آواز میں کر کے شور مچا کے کہہ سکتے ہیں میں آپ کو دھیمے انداز میں وہی بات کہہ سکتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کس کو بھول ہے میں نے ساکیب صاحب کا کوٹ کا وہ آرڈر اب ایک ایک کر کے گناہ اور لگتی وہ سپریم کوٹ وان ایٹی فور تھری کی یہاری طوار کو پوری گورنمنٹ کو کرنائز کر کے بٹھانا اگزیکٹیو انکروچ کرنی پارلیمنٹ انکروچ کرنی چھوڑ دیں یہ بات کیا بات